یہ حضرت مولانا علی یسوک کاوی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے حضرت جی مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ پر دعوت و تبلیغ کا کام کھولا اگر اللہ یہ کام حضرت پر نہ کھولتے اور یہ دعوت کا کام دنیا میں نہ فیلتا تو پتا نہیں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہم سوچ نہیں سکتے اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دعوت سے منسلک ہیں علماء سے وابستہ ہیں مساجر سے تعلق ہیں ان کی زندگیاں اور جو دعوت سے دور ہیں مساجر سے دور ہیں علماء سے دور ہیں ان دونوں کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر اجالہ ہے ادھر اندھیرہ ہے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں آسٹو الحمدللہ دعوت کے کام کو ایک صدی پوری ہونے آ رہی ہے ایک صدی سو سال پورے ہونے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور جن سے اللہ نے کام لیا آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضرت کی زبان میں تھوڑا موٹا پا تھا آپ فصیح و بلک تقریر اور بیان نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ کو کام لینا تھا تو ایسے انسان سے اللہ نے پوری دنیا میں کام پھیلائے پوری دنیا پوری دنیا اس زمانے میں میوات میں کام کرنا کھیٹوں میں جا جا کر دعوت دینا اللہ اکبر ایک بات مجھے عجیب ملی حضرت جی مولانا علیہ السرح کے حالات میں لکھا کہ حضرت جی مولانا علیہ السرح کوئی فصیح بلک بیان نہیں فرماتے تھے اور اتنا سارا کام پھیل گیا اس کی وجہ کیا ہے تو مشاہیق نے ایک بات خاص لکھی کہ خاص بات جو ہے کام کے فیلنے کی وہ آپ کا اخلاص ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ہے راتوں کو اٹھ کر رونا خود آپ کی گھر والی بیان کر رہی پیرانی صاحبہ کہ کئی کئی رات میں نے دیکھا کہ حضرت جی مولانا علیہ السرح زارو کٹار رو رہے ہیں اور دن میں نہیں رات کے اندھیروں میں کب روٹے تھے رات کے زارو کٹار رو رہے ہیں زارو کٹار آپ کی گھر والی پیرانی صاحبہ بیان کرتی ہے میں میں حیران ہو جاتی مجھے ٹرس آتا ان پر مجھے رحم آتا ان پر کہ یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں اتنے آسو کیوں بہا رہے ہیں تو کبھی کبھی میں پیچھے جاتی دامن پکرتی آپ کو تھوڑا تسلی دینے کی کوشش کرتی اور میری زبان پر یہ ہوتا آپ اتنا کیوں روٹے ہیں تو آپ کا جواب ہوتا تھا امت کا حال مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے میں اللہ کے سامنے آسو نہ بہا ہوں تو اور کیا کروں حضرت جی مولانا علیاس رحمت اللہ کا رونا آپ کے آسو اللہ کو اتنے پسند آئے اللہ اکبر آج پوری دنیا میں دعوت کا کام فیلہ ہے پوری دنیا اللہ کا شکر ہے اور اللہ سے دعا کرو اللہ کام کی اور کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے اس میں کیا شک ہے کہ کوئی اللہ کا نام بلن کرنے کی مہنت کرے اور اللہ اسے نہ نوازے ہمارے مشایق لکھتے ہیں کہ حضرت جی مولانا علیاس رحمت اللہ علی پرتو اللہ نے دعوت کی شکل کو کھولا اگر نفس دعوت کو لیا جائے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے